السلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر فاریا عثمانی ہے میں بریسٹ جرنل اینڈ لیبرسکوپک سرجن ہوں آج ہم جس بات پر بات کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے خواتین کی صحت سے متعلق ہر آٹھویں خاتون جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا شکار ہے اور اسی کی اسی امپورٹنس کو دیتے ہوئے پوری دنیا میں اس کا عالم مہین دل نہیں پورا مہینہ رکھا گیا یعنی اب توبر کا مہینہ رکھا گیا یہ دنیا میں سیکنڈ موسٹ کومن کینسر ہے اور یہ ایسا کینسر ہے جو کہ سو فیصد قابل علاج ہے اگر بروقت اس کی تشفیص ہو جائے اس کے ہونے میں یہ ہوتا ہے کہ کن وجوہات کیا بن سکتی ہیں وہ خواتین جن کے بچوں کو دود نہیں پلاتی ہیں ہرمونل تھریپی پہ ہوتی ہیں مٹاپا ارلی منار کی یعنی جلدی پیریٹ شروع ہونا اور لیٹ بند ہونا یہ اس کے وہ ہیں نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہ جینیٹک ہوتا ہے اور یہ کوئی چھوٹ کی بیماری نہیں ہے یا لگنے والی بیماری بلکل نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی علامتوں میں سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ گارٹ کا ہونا جو کہ درد کے بغیر ہوتی ہے پین لیس ہوتی ہے پھر یہ گارٹ اگر بڑھ کے بغل دوسری گارٹ بغل میں ہو جائے اس کا مطلب ہے اس کا سٹیج بڑھ گیا تیسرا اس کا یعات ہے اس کی سکن جو ہوتی ہے اوپر اس میں سراخ سراخ سے ہوتے ہیں یعنی پل سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے ہم وہ جو سراخ سراخ سے لگت رہے ہوتے ہیں جیسے اورنج کا چھلکا ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے پیوڈی اورنج کرتے ہیں چوتھا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ پھڑ جاتا ہے اور اس میں سے مواد نکلتا ہے کیلے بھی پڑ جاتے ہیں فون اور مواد نکلتا ہے بدبو بے تہاشا ہوتی ہے مگر مریض کو پھر بھی کوئی درد محسوس نہیں ہوتا ہر عورت کو چاہیے لڑکی ہو عورت ہو کہ سولہ سال کی عمر بیس سال کی عمر سے لے کے اپنے آخری اسٹیج تک جب مہواری ختم ہوتی ہے اس دن اپنا خود کلوک وائس اپنے ہاتھ کو موس کریں یا انٹی کلوک وائس اور اپنی بغل کا مہینہ کریں یہ لازمی ہے اور کوئی بھی ابنورمالٹی کوئی بھی سختی گارڈ نپل ڈسچارج یا کچھ بھی محسوس ہو تو اس کو کے لئے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں بہتر ہے کہ کسی جرنل سرجن یا بریس سپیشلس سے رجوع کریں تاکہ اس کی بروقت تشخیص ہو چکے اس میں یہ ہے کہ ہر گارڈ جو ہے یہ ذہن میں نشین کر لیں کہ ہر گارڈ کینسر نہیں ہوتی مگر ہر گارڈ کو دکھانا ضروری ہوتا ہے اب اس کے علاوہ اس میں جو ہوتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر الٹرا ساؤنٹ جو ہے پیتس سال سے نیچے کی خواتین میں زیادہ اہم ہوتا ہے اور میموگرام پیتس سال سے اوپر کی خواتین میں اگر کوئی ڈاکٹر بائپسی ایڈوائز کرتا ہے تو اس سے ڈڑنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بائپسی کے لئے جو ہے ایک فائن نیڈل ہوتی ہے ٹھوکٹ بائپسی ہوتی ہے اور یہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ آیا کہ یہ کینسر ہے یا نہیں اس میں لنگس یونیورسٹی کے بھی ریزلٹس بہت اچھے ہیں آپ وہاں سے بھی کروا سکتی ہیں اور جبوں سے بھی کروا سکتی ہیں تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا جب بائپسی سے پروف ہو جاتا ہے تو اس کے چار طریقہ علاج ہیں چار طریقہ علاج میں یہ ہے کہ آپ نے یا تو پہلے کیمو تھریپی دے کے اس کا سائز چھوٹا کر لیں یا پھر پہلے کورا بریسٹ ایموو کر کے بعد میں کیمو تھریپی دیں ریڈیو تھریپی دینا ہوتا ہے ہارمونن تھریپی ہوتی ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے جب ایک دفعہ آپریٹ ہو گیا تو مریضوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ہم پھر کیوں کروائیں اگر ایک دفعہ آپریٹ ہو گیا تو تھی کہ وہاں سے تو نکل گیا لیکن جتہ عرصہ وہ باڈی میں تھا جو سل سرکولیٹ ہوگئے لیور لنگز یا بونز یا فیبرو میں ڈپوزٹ ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی تو کل کرنا ہے اس کے لئے کیمو تھریپی ہوتی ہے لوکلائزٹ اس کے لئے ریڈیو تھریپی ہوتی ہے اور ہارمونل تھریپی اس لئے ہوتی ہے کہ آگے فردر ریکرنس نہ ہو اور پھیلے نہیں تو یہ اس کا مکمل علاج اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں ڈرنا نہیں چاہیے بریسٹ اگر نکل بھی جائے تو آپ کی زندگی زیادہ اہم ہے آپ زندہ ہیں تو اس بریسٹ کی اہمیت ہے اس کے علاوہ آپ اگر کسی کا ہو جاتا ہے آپریشن تو ریکنسٹرکشن بھی ہو جاتا ہے ایکسٹرنل ویئرنگ براس بھی پہنتے ہیں پہنائی جا سکتی ہیں امپلانٹ بھی ڈالے جا سکتے ہیں مثل لیٹس مست ڈورس آئے اور ٹرانس اپڈومننس لیب بھی لگاتے ہیں فیڈ گرافٹنگ بھی ہو سکتی ہے ان سب چیزوں سے بلکل محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسنوی چھاتی ہے اور بریسٹ نہیں ہے میرا میسیج یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں خواتین صحیح رہیں گی تو گھر صحیح رہے گا اور اس منت کے لیے خصوصی طور پر میں نے بی ایچو بریسٹ ہرنیا وبیسٹی سرجی سینٹر میں فری کنسلٹیشن سیون ٹو ایٹ پی ایم کے لیے صرف بریسٹ کے لیے رکھی ہے میرا فون نمبر ہے 0321 9294138 شکریہ